ہلو فرنڈز آج ہم گرو کرنی جا رہے ہیں اپنی کچن گارڈن میں پالک کو پالک میں آئرن بہت پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے پر آئرن کے ساتھ کیلسیا مینگنیشیم بھی اس میں پایا جاتا ہے اس سمیرینی سیزن کی پالک جو ہم مارکٹ سے لاتے ہیں اس میں بہت سارے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے کافی نقصان دائک ہوتے ہیں اس لیے پالک کو گرو کیجئے اپنے کچن گارڈن میں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے ہیلتھی سیڈ یہ مارکٹ سے کیمکلی ٹریٹڈ بیج ہیں یہ ہماری پاٹی مکس ہے پاٹی مکس کے لیے ہم نے لی ہے 60% گارڈنز وائل اور 40% گوبر کی خاد اس میں آپ اپنے بیجوں کو اس طرح سے سپرنکل کر دیجئے کوشش کریے کہ بیج بہت نزدیک نہ ہو اور نہ ہی بیجوں کی ماترہ بہت زیادہ ہو اگر بیج بہت نزدیک نزدیک ہو جائیں گے تو ان کی گروہ اچھے سے نہیں ہو پائے گی بیجوں کو سپرنکل کرنے کے بعد آپ انہیں کور کیجئے اسی پاٹی مکس سے یا پھر مٹی سے یا پھر کوکو پیٹ سے اسے آپ آرہا انٹس سے زیادہ مت موٹا کور کیجئے گا اگر ہم اس کے اوپر زیادہ مٹی یا زیادہ پاٹی مکس ڈال دیں گے اور اس کی موٹائی اوپر کی بہت زیادہ ہو جائے گی تو بیج بہت زیادہ گہرائی میں چلے جائیں گے اور ان کو جرمنیٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے اور ہم ایسا نہیں جاتے اس لئے ہم ان کو بہت ہلکی مٹی سے صرف کور کریں گے کور کرنے کے بعد آپ انہیں پانی دیجئے پانی آپ بلکل زیادہ فور سے مت دیجئے گا ہلکا سپریے کیجئے گا پانی دینے کے بعد آپ اسے ایسی جگہ میں صرف کیجئے جہاں دو سے تین گھنٹے کی دھوپ جرور آتی ہو ان کو جرمنیٹ ہونے کے لیے دھوپ کی جرورت ہوتی ہے پھر تین سے چار دن ہو گئے ہیں اب دیکھیں میرے پالک کی کنڈیشن ایسی ہے اس میں 80% بیج جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور جو 20% بچے ہیں انہوں نے بھی جرمنیشن سٹارٹ کر دی ہے اس میں ان کی میرے بیجوں کی کوالٹی بہت اچھی تھی پالک کو گروہ کرنے کے لیے آپ ایسا برتن لیجئے جس کی گہرائی بہت کم ہو کیونکہ پالک کی جڑے نیچے کی طرف نہ جا کر سائیڈوں کی طرف جاتی ہیں اگر آپ اسے گروہ کرنے کے لیے زیادہ گہرہ برتن لے لیں گے تو اس میں پانی بہت زیادہ ہی کٹھا ہو جائے گا نیچے اور زیادہ پانی کی وجہ سے پالک کی جڑے سر سکتی ہیں اور آپ کی پالک خراب ہو سکتی ہے فرنٹس اب ایک ہفتے بعد کی اپڈیٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک ہفتے بعد دیکھیں میرے لگ بھک سارے ہی بیس جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور اچھے سے پودے نکل آئے ہیں فرنٹس جیسے کہ ہم پالک کا ہوگا رہے ہیں رینی سیزن میں اگر تھوڑی بہت باریس ہوتی ہے تب تو ٹھیک ہے اگر دو تین دن تک لگتار باریس ہوتی ہے تو اس میں پانی بھر جائے گا اور آپ کی پالک سر سکتی ہے اس لئے آپ اس کو سیڈ میں کر دیجئے گا شکریہ